حاضرین سلام علیکم یقینا مولانا مرصوف علی جناب سیف ابباس صاحب قبلہ بصیرت افروض تقریب پیش کر رہے تھے اس سے قبل کی انشاءاللہ کچھ باتیں آپ تمامی حضرات کے خدمت میں بیش کی جائیں میں اس کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے خالق موت بھی ہے مالک زندگی بھی ہے جو جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے ویدہولا شریک ہے جو نظروں سے وچھل ہے رگ گردن سے قریب تر ہے جو ذرے کو آفتاب بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور آفتاب کو پیٹانے والے کا خالق ہے میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن زمین کن سے اگاتا ہے جو زمین و زمن شوائے لوہ خفی سے تراشتا ہے وجود غبار قاف و قلم سے اجالتا ہے بدن وہ رب نکت دلو جاں وہ کبریا میرا اسی کے ازن سے حاصل مجھے متائے سخن اور جھکا میں سامنے اس کے تو سرخرو بھی ہوا نہ شرمسار ہے سجدان نہ ہے جبیب شکن اور نہ وید خلد وہ بخشے کبھی بفیض رسول کبھی بنامے علی دیو مجھ کو رزق سخن اسی کی باہگاہ سے متائے سخن دولت سخن رزق سخن لے کر آج کی اس باروں نق محفل کا آغاز کر رہا ہوں یہ ہمارا طریقہ کار ہے کہ ہم سب سے پہلے حمد باری طالع سے اپنی محفلوں کو زینت دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ناتِ پاک کا نظرانہ پیش کرتے ہیں سوالِ حمد ہے یا ذلجلالِ ولکرام مگر یہ بند ہے یا جس کہاں سے حمد کرے تو ابتدا کے بھی پہلے تو انتہا کے بھی بات پسے ہجاب بھی تو خسنِ بے نظیر بھی تو زمانِ بھر کا خبر گیر اور خبیر بھی تو تمام تیرے شناسہ ہیں اور راز بھی تو وہ باک باک جو بیٹی کو ماں پکارتا تھا وہ باک مائیں شہیدوں کو جو جوان کریں وہ حریت جو سلاسل پہن لے پیروں میں وہ تیرا بخ جو آنکھوں کی روشنی بن جائیں بتاتے جائیں گے ایک لا شریک نور ہے تو علیمِ فلسفہِ غیبت و ظہور ہے تو تیرا ظہورِ نبی کا شاہد ہے تیری صفت آہد ہے اور تو ہی واحد ہے اسی وحدہ لا شریک کی بہدہ میں سرِ تسلیم خم کرنے کے بعد یہ ہمارا طریقہ کار ہے کہ ہم ناتِ پاک کا نظرانہ پیش کرتے ہیں یعنی نات یعنی توصیفِ رسول نات یعنی تاریفِ رسول نات یعنی فضائلِ رسول دنیا نے نات کو تو اپنا لیا لیکن تاریخِ انسانیت کا پہلا نات وہ شاعر جسے جنابِ ابو طالب کہتے ہیں دنیا نے اس کو فراموش کر دیا حق اسی ذات کو ہے نات کہنے کا کہ جس نے رسول کو آگوش کی منزلوں سے میراج کی منزلوں تک دیکھا ہے وہی رسول کی پذیرائی کر سکتا ہے وہی رسول کی مدھا سرائی کر سکتا ہے اور نات لکھنی ہے تو لفظوں کی طہارت مانگو اور پاکیزہ خیالات کی دولت مانگو جب یہ مل جائیں تو ایک شکر کا سشدہ کر لو اب جنابِ ابو طالب سے اجازت مانگو انہی کی بہگا سے اجازت لے کر نات کے مزرے پڑھا ہوں اور اپنے مقامی شاعر کو نات کے لیے تاوتِ سخن دینے جا رہا ہوں یہ تینِ مصطفیٰ ہے مٹایا نہ جائے گا دنیا سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا اور ایسے رنگیں ہیں ان کی غلامی کے رنگ میں یہ رنگ اب کسی سے چھوڑایا نہ جائے گا